پتن کے وفادار اور چچنیا کے کمانڈر رمضان قادرف نے اپنے کومہ میں ہونے کی خبروں کو نکار دیا ایک ویڈیو جاری کر انہوں نے اپنی بیماری کی خبروں کو سازش بتایا اور اپنے زندہ ہونے کا ثبوت پیش کیا اس ویڈیو میں وہ پوری طرح سوسط نظر آئے روس کے میڈیا کے مطابق یہ ویڈیو موسکو کے ایک اسپتال میں ریکارڈ کیا گیا جس میں رمضان قادرف ایک مریض کے پاس بیٹھے دکھے ایک روز پہلے یوکرین نے دعویٰ کیا تھا کہ چچن کمانڈر رمضان قادرف کومہ میں ہیں اور ان کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے لیکن ان خبروں کو رمضان قادرس نے نکار دیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ جان بوجھ کر ان کے بیمار ہونے کی خبریں پھیلائے گئیں تاکہ اس کا فائدہ ان کے دشمن اٹھا سکیں ادھر روس نے سمندر میں کلبر مسائلوں سے دشمن کے نقلی جہازوں کو ڈھیر کرنے کا ابھیاز کیا روس نے یہ ابھیاز بیرنگ ساغر علاقے میں کیا جو امریکہ کی سمدری سیما سے خریب ہے اور روس نے ایسا کر کے سیدھے سیدھے امریکہ کو چنوٹی دے ڈالی روس کے رکشہ منترالے نے اپنے اس ابھیاز کی ناکیول جانکاری دی بلکہ کلبر مسائلوں سے دشمن کے نقلی جہازوں کو اڑانے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس میں وہ مسائل تین سو کلومیٹر دور اپنے ٹارگٹ کو بھیتی نظر آئے روس نے یہ ابھیاز بیرنگ ساغر میں کیا بیرنگ ساغر وہ علاقہ ہے جو اتری پرشانت مہا ساغر میں روس اور امریکہ کی سمدری اور ہوای سیما کو الگ کرتا ہے حالکہ روس نے یہ صاف کر دیا کہ اس کے جنگی جہازوں نے کوئی نیم نہیں توڑا جس کے سنکیت سعودی عرب کے کراؤن پرنس نے پششمی میڈیا کو دیا ایک انٹیویو میں یہ اشارہ کیا اور فلسطینیوں کے مددے پر اسرائیل کو آگ دکھانے والے سعودی عرب نے نرم نکر دکھایا جس کے سنکیت سعودی عرب کے کراؤن پرنس نے امریکی چینل فاکس نیوز کو دیئے انٹیویو میں دیا اور بیان دیا کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے سمبند سامان نہ ہو سکتے ہیں سعودی عرب کے کراؤن پرنس کے اس انٹیویو کو دکھائے جانے سے کچھ دیر پہلے ہی بائیڈن اور نیتنیاہو کی ملاقات ہوئی تھی جس کے بعد خبر آئی کہ امریکہ اور سعودی عرب کے بیچ ایک بڑے سمجھوتے پر بات ہو رہی ہے جس میں رکشہ ڈیل اور پرمانو کارکرم جیسے مددے شامل ہیں لیکن اس سمجھوتے کے لیے امریکہ نے سعودی عرب کے سامنے شرط رکھ دی جس کے تحت اسے اسرائیل سے رشتے سدھار نہیں ہوں گے اس بیچ ان خبروں نے ایران کو پریشان کر دیا اور اس نے بیان دیا کہ سعودی عرب پلسطین کی پیٹھ میں چھوڑا گھونپنے کی تیاری میں اس بیچ ایران کے پرمانو کارکرم پر سعودی عرب نے اسے کھولی چیتاونی دی سعودی عرب کے کراؤن پرنس نے ایک امریکی نیوز چینل کو دیئے انٹیویو میں اس مددے پر بات کی اور دو ٹوک بول دیا کہ دنیا ایک اور ہراشمان نہیں دیکھ سکتی لیکن اگر ایران نے پرمانو بم بنا لیا تو سعودی عرب کو بھی بنانا پڑے گا کیونکہ ایران کے پرمانو بم بنانے سے اور اسی وجہ سے ایران کا پرمانو کارکرم سعودی عرب کی ٹینشن کی وجہ بن گیا اور سعودی عرب نے اپنے پرمانو کارکرم میں تیزی لانے کی تیاری کر لی ویسے سعودی عرب نے دوہزار سولہ میں بتایا تھا کہ اگلے دو دشک میں وہ سولہ نیوکلیئر ریاکٹر بنائے گا جس میں امریکہ اس کی مدد کر سکتا ہے ادھر ویسٹ بینک میں شرنارتھی کیمپ پر ازرائیل کی سینہ کے حملے سے بھڑکے لوگوں نے فلسطین کی سرکار کے خلاف پردرشن کیا انہوں نے عرب لگایا کہ فلسطین کی سرکار ان کی سرکشہ نہیں کر پا رہی ویسٹ بینک کے جنین شہر کے شرنارتھی کیمپ میں ہوئے حملے میں چار لوگوں کی موت ہو گئی تھی کیونکہ ازرائیل کی سینہ رات کے اندھیرے میں جنین شہر کے شرنارتھی کیمپ میں گھوسی اور اس نے چن چن کر لوگوں کو مارا اسرائیل کی سینہ نے بیان جاری کیا تھا کہ اس نے یہ حملہ آتنکیوں کے سپائے کے لیے کیا جس میں چار لوگوں کی موت ہو گئی جن میں تین آتنکی شامل ہیں یہ حملہ ہوتے ہی جنین شہر میں بوال ہو گیا جو تصویریں آئیں ان میں لوگ سڑکوں پر دوڑتے نظر آئے جو اسرائیل نہیں بلکہ فلسطین کے خلاف پدرشن کرنے سڑکوں پر اترے کیونکہ انہوں نے آروپ لگایا کہ فلسطین کی سرکار انہیں اسرائیل کی سینہ سے نہیں بچا پا رہی اور شرنارتھی کیمپ میں رہنے والے آم لوگ اسرائیل اور فلسطین کے جھگڑے کا شکار ہو رہے ہیں ادھر بریٹن میں ڈیزل اور گیس سے چلنے والی کاروں پر لگنے والی پابندی پانچ سال کے لیے ٹال دی گئی وہاں یہ پابندی دوزار تیس میں لاغو ہونی تھی جس پر بریٹن کے پردھان منتری رشی سنک نے پانچ سال کے لیے روک لگا دی ساتھی اعلان کر دیا کہ وہاں ڈیزل اور گیس سے چلنے والی کاروں پر پابندی کا فیصلہ دوزار تیس کے بدلے دوزار پینتیس سے لاغو ہوگا